کہہ رہے ہیں سر دے گیا اپنا جزید کو دین بچانے کے لیے دین کو بچانے کے لیے اپنے سر یقین کی قربانی اپنے بہتر جانساروں کی قربانی اسلام حسین علیہ السلام نے دید اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد کرماتا ہے کہ علیکہ کی رسی کو مسگونتی سے پتر لو حضرات کیا بتا سکتے ہیں کہ علیکہ کی رسی کون ہے علیکہ کی رسی کیا ہے وہ تو یہ نور ہے اس کی کونسی رسی ہے مطرح یہ چلا میرے آقا محمد حمصر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسین پاک امام حسین علیہ السلام یہ رسیہ پر برسکار ان کو مصبوحی سے پکر لینا یہ کشنی نو کی معنی ہے حضرت نو علیہ السلام حقیق علم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھ ہزار خال پیشتا جب ایک اپنے خوان آیا تو اللہ نے حکم دیا اے نو جتنے لوگ تمہاری کشتی میں سوار ہو جائیں گے وہ سب بچ جائیں گے اور دو سوار نہیں ہوگا وہ غرب ہو جائے گا اے نو علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہا اللہ کا عذاب آنے والا ہے اللہ کا عذاب آنے والا ہے تم میں ایک تکی بنا رہا ہوں جتنے میرے اپنے ہیں سب اس میں سوار ہو آئے تم بھی اس میں سوار ہو جائیں بیٹے نے کہا بیٹے نے کہا بیٹا یہ اللہ کا عذاب ہے یہ سمندر کی طرح فہا کر لے جائے گا بیٹے نے کہا میں فہا پرچھا جاؤں گا بیٹے نے کہا میں فہا پرچھا جاؤں گا بیٹا یہ ازادے پرورتگار ہے اس سے کوئی پچھنے والا نہیں دی بیٹا لے جوانا والا نہیں مانا جتنے لوگ کے قمتیں محمق دی سندتا اور سندتا جو نور آنے والا کا جو خضر اے نو علیہ السلام کی اوت کی وہ تمام جانت وقت تمام مخلوق اس دکھنے پر سوار ہو ایک جانور ایسا جانور جس کا آپ نام بھی نہ دیتے ہیں لہول کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں خود خود کرتے ہیں اگر آپ کی نظر پر جائے اس جانور پر دیکھ کر وہ آپ خود خود کرتے ہیں وہ جانور کے نسی قسم میں خود کرتے ہیں بھوم علیہ السلام کی خود کرتے ہیں جانور میں خود کرتے ہیں اور جتنی آپ کی اپنے والا کا میں اس جانور پر تک سب بچوئی مگر جو دیتنا تھا وہاں پر چمنے کے لئے تیار ہو گیا وہاں پر اونکر پر چل گیا خلاق باکر چل گیا خلاق باکر چل گیا خلاق باکر چل گیا خلاق اپنی منزل پر پہنچا وہ سب خود کرتے ہیں اس صورت کے باتے ہیں حضرت مطرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امام حسین علیہ السلام کشم دونی مانین ہیں جو اس کشم پر سمار ہو گیا وہ بچ گیا ہے جو اس کشم سے بچ گیا وہ بچ ہو گیا ہے یہ جو تازیہ ہے سوفیہ ایرام اولیہ ایرام یہ سنتِ قریمہ ہے میرے آقا حضور قعبہ و قبلہ سرکار علامانہ وارثِ فاق نے اشار فرمایا کہ میں امام حسین قعب امید و جانے آیا میرے سرکار علامانہ وارثِ فاق نے تازیہ کو بنایا ہے اور تازیہ کو اپنے خاندوں پر امام حسین امام حسین علیہ السلام کی چپس بھی پوش میں ہے آپ آپ کا جو خرمہ ہے تو امام حسین کا کرنا ہے آپ چپس بھی پوش ہیں امام حسین علیہ السلام کی کرکار قریب نماؤں کی کرکار سعبدالپاق نے کرکار مہدوب ایزہین نے امام اولیاء اکرام نے جتنے اولیاء اکرام مولا اے کائنات سے جن کو ملایا ہے ان کے یہاں امام حسین ان کے یہاں ان کے یہاں ان کے یہاں حسین حسین ہوتا 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 اگر آپ کو یہ بتایا جاتا آپ کو یہ سمجھایا جاتا آپ کو یہ بات بتایا جاتا آپ کو یہ بات بتایا جاتا کہ کیا سچ ہے کیا حق ہے ہم بھی دیکھتے ہیں تو داشا چمچتا ہوتا ہے تو وہ خود رہے ہیں بہت رکھی بھوکی ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارے اولیاء اکرام نے ان تک یہ بات نہیں بچایا ان تک یہ نہیں بتایا کہ حق کیا ہے بات جاتا ہے تمہیں امام حسین کا ذکر کیسے کرنا ہے آپ کی نام پر مکشی بیٹھ جائے جاتا آپ کی کو اٹھائیں گے نام ہم نہیں کھانے گے حضرت آپ کون نام کو نہیں کھانے گے حضرت آپ کی نام پر مکشی بیٹھ جائے گے وہ آپ اس کی اسلاح کریں گے آپ بتائیں گے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ایسے میں ایسے کروں گے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں تازیہ جو یہ غلط ہیں جو لے کر جا رہے ہیں یہ صوفیاء اکرام کی محبت ہے صوفیاء اکرام آپ چاہتے ہیں جو لے محبت ہے محبت ہے